اوم نمو بھگوٹے واسو دیوائی نمو آتم کلیان کی اچھا سے تات پیہ سبھی اچھے کوئی نہیں ہے اچھا ہی نہیں ہے اپنی آتما کی کلیان کرنے میں کوئی ورلا ہی ہے جو اس مارک پر چلتا ہے جس بھی سادک کی اچھا ہو جاوے بھیتر بھاو ادھے ہواوے اپنا کلیان آتما برم دھام میں پہنچے پربو سے ملان ہو بہت تو اس اور وچار بھی نہیں کرتے بھاو ہی نہیں رہتے تو اس مارک پر وہ چلیں گے کیسے بھگوان نے کہا جس بھی سادک کی اچھا ہو جاوے ان بندنوں سے چھوٹنے کے لیے وے اپنی آتما کا کلیان اس کا پرتیک کرم وے ہوگا جس سے آتما ادھو گتی کو نہ جاوے آتما کا ادھار ہو جاوے کیا 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 جا پاٹ کرنے سے ایسا سمبھ ہوگا کیا 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 بھگوان نے کہا تجھے اپنے پرتیک کرم کی اور دھیان دینا ہوگا وشیش طور پر جو تیرے کرتو کرم ہے بینا کرتو کرم کیے تو اپنی آتما کا کلیان نہیں کر پاوے گا پرتیک کرتو کرم تجھے کرنا ہوگا وے بھی کامنا رہت ساکام نہیں ہونے چاہیے نشکام ہونے چاہیے بہت باریکی کی باتیں ہیں یہ مانو اس اور دھیان نہیں دیتا اندہ دھند وے انا وشک وے کرم کرتا چلا جاتا ہے جو اپنی آتما کے ادھار میں سب سے بڑا عورد وے سویم بن جاتا ہے آتما کلیان کی اچھا نہیں ڈالتا وے تو اپنے کرموں کو نہارتا ہے سب کرموں کو پرمیش پرمیشور بار جنم لینا ہوگا سبی کرتو ایشور یا نیم مان کر کے کرتے رہنا یوگ ہے بہت گہرائی ہے ان شلوکوں میں پرتے کرم نشکام بھاو سے کرتے ہوئے جو صادق نت نرنتر اس میں پریتن شیل رہتا ہے وے اپنی آتما کو انت آتما کے ساتھ سملن کرنا ہے جوڑنا ہے اس کی پرابطی کے لیے تب صادق اس کا چنتن کرتا ہے منن کرتا ہے کہ کیول جا پاٹ کر لیا اس سے سنتوشت ہو جاوے اپنے کرتا کرم کو تیاغ دے بھیکاری ہوگا لکش کی پرابطی میں بادک ہو جاوے گا سپشت شبدوں میں بھگوال نے کہا آتم کلیان کی اچھا سے کرتا کرموں کو نشکام بھاو سے کرنا سب کرموں کو سب کرموں کو پرمیش ور ارپن کر کر کرنا اور سب کرتا ایشوریہ نیم مان کر کرتے رہنا یوگ ہے انت آتم کے ساتھ سم ملن ہے پرتے کرتا کرم کو کرتے ہوئے نام کا جاب اس اس یوگ سے آتم کا ادار ہو جاتا ہے یہ بھاو درشاتے ہوئے مہراج نے کہا ایسا یوگی اب یوگی کی پریبھاشہ کیا ہو گئی پرتے کرتا کرم نشکام بھاو سے ایشوریہ نیم مان کر 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 جا پاٹ اپنا کر کر ہوئے جو وہی یوگی کہلاتا ہے ایسا یوگی اپنے آتمہ سے اپنے آتمہ کا ادار کرے آتمہ کو ادو گتی کو نہ لے جائے نشش پور وقت آتمہ ہی آتمہ کا بندو ہے اور آتمہ ہی آتمہ کا شترو ہے اس کو سپشت کرتے ہوئے بھگوال نے کہا پرتیک مان اپنا مطر تو ہو سکتا ہے پرنتو اپنا شترو کیسے ہو سکتا ہے کون ہے جو اپنے ساتھ شترطہ کرے کرتا ہے سادق مان اپنے ساتھ آپ سویم شترطہ کرتا ہے کون جو اس اتم شکتی کو جس سے یہ سارا بھرمان وسترط ہوا ہے جو سادق یہ اس کے سہارے پر جی رہا ہے اس نے تجھے تھاما ہوا ہے تجھے سہارا دے رکھا ہے جو تیرے اندر شکتی ہے یہ اسی کا انش کاریا کر رہا ہے اس کی کرپا کاریا کر رہی ہے اس کی کلا تیرے اندر اس نے وکست کی ہوئی ہے وہی تجھے تھامے ہوئے ہیں مت ابھی مان کر میں کرنے والا ہوں میرے دوارہ ہو رہا ہے اتم شکتی اند ہی رہی تجھے ہے تھام وہی سہارا جان لے اب یہ گیان تجھے ہو جانا چاہیے وہی سہارا جان لے کب کب کس کس کشن سرو گھڑی سب یام چوبی سو گھنٹے ہر پل ہر کشن تو اس کے سہارے پر اس کے رحم و کرم پر تو کرم کلاب کر رہا ہے اور اب ایمان کرتا ہے میں کرتا ہوں نشکام ہو جا سب پرمیشور کو ارپن کر دے گی اب اپنے ہاتھوں سے کیسے کام کر پائے گا میں کرتا ہوں موسیقی